جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے ایسے عامال کرو روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے ایسے عامال کرو روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے دوستو اگر آپ بیدار ہوئے ہو تو انہیں چار مصروں کے ساتھ وہی خوبصورت ماحول ات نوجوان کے لیے دیجئے جس نوجوان نے آپ کو یہ خوبصورت محفلتہ کی جس نوجوان نے آپ کے اپنے اسکر علی انساری کا جشن کیا اور جس نوجوان سے یہ اعلان بھی ہوا کہ یہ جشن یہیں مکمل نہیں ہوں گے بلکہ بہت جلد سیفنی میں بھی آپ کے دو جشن ہوں گے بہت جلد بلاری میں بھی آپ کا جشن ہوگا اور میں امید کرتا ہوں وعدہ بھی چاہتا ہوں براہی والوں کہ جب ازگر صاحب کا جشن ہندوستان کے جس کونے میں ہو آپ جس خوشی کے ساتھ یہاں شامل ہوئے ہیں اس بستی میں بھی شامل ہوں گے تو آئیے زوردار تعلیوں کے استقبال کیجئے اس مشاعرے کنوینر محترم آقل جہدپوری تشریف لائیں اپنے کلام سے نوجو حاضرین محفل السلام علیکم مبارک بات پیش کرتا ہوں بلکہ میں تو بیس دن سے لگتار مبارک کی پیش کر رہا ہوں ازگر بھائی جان کو اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے کوسر بھائی جیسے بڑے بھائی ملے اور ازگر بھائی جان جیسے بھائی ملے اور میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جمعہ بھائی کا اور خاص کر کے مہندی بھائی کا جنیت پردھان جی کا کہ جن کا سیوگ مجھے ملا اور انہوں نے میرے ساتھ کاندھے سے کاندھے لگا کر کام کیا اس مشاعرے کے لئے حالکہ یہ پہلا ایسا مشاعرہ ہے جس میں میں بینہ کسی تیاری کے آیا ہوں کیونکہ میں تو یہی پہ ہوں کئی دن سے پھر بھی میں وہ شاعری کی تیاری آقل اس لیے نہیں ہوئی کس مشاعری کی تیاری آپ کر رہے ہیں برحال میں اگزل کے دو تین شیر پڑھتا ہوں فیرس طویلہ سماتھ رمائیں اشار نیوالا یوں میرے اٹکا ہوا ہے واہ 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 نیوالا یوں میرے اٹکا ہوا ہے واہ نیوالا یوں میرے اٹکا ہوا ہے پڑھو سی کوئی بھوکا سو گیا ہے بہت اچھا ہے واہ 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 پڑھو سی کوئی بھوکا سو گیا ہے واہ 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 کیا تاریخ پیش کیے آقل صاحب واہ نیوالا یوں میرے اٹکا ہوا ہے پڑھو سی کوئی بھوکا سو گیا ہے اور میرے لئے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ڈائج پر میرے استاد محترم جناب فہیم ساکیب صاحب کا سریف رکھتے ہیں بڑے بھائی انتقاب سنبھلی صاحب کا سریف رکھتے ہیں مجھے ان کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا ہے اور اس نے مطلع دیکھی اگر سچا ہو تو آپ لوگ دعائیں چاہتا ہوں یہ ننہی ایڑیوں کا موززہ ہے بہت اور ایک آسے ہیں سماتھ پڑھائیں یہ ننہی ایڑیوں کا موززہ ہے زمانہ جس کو زمزم بولتا ہے جس کو زمزم بولتا ہے اور نکلتی ہے زباں سے اس کے خوشبو جو کوئی جو کوئی شخص اردو بولتا ہے سچا شعر باب 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 جو کوئی شخص اردو بولتا ہے انتقاب سنبھلی صاحب نے حسنا بزائی فرمای یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میرے استاد محترم اور بڑے بھائی انتقاب سنبھلی صاحب کی مجھے دعائیں مل رہی ہیں اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ڈائچ پر بڑے بھائی کوسر صاحب تصریف رکھتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے ازگر بھائی سن رہے ہیں اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لئے پوچھتی ہو سکتی میں اور اس گزل کا ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ مقدر کی بلندی پر نہ جاؤ مقدر کی بلندی پر نہ جاؤ یہ سورج ہے اسے بھی ڈوبنا ہے بہت اچھا ہے اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے میں حاضر کرتا ہوں آپ لوگ کی دعائیں مجھے ملنی چاہیے ہیں سبات فرمائیں نہ بھولوں گا اسے میں عمر بھر بھی نہ بھولوں گا اسے میں عمر بھر بھی نہ بھولوں گا اسے میں عمر بھر بھی وہ ایسا غم مجھے دے کر گیا ہے وہ ایسا غم مجھے دے کر گیا ہے اور مقدہ حاضر کرتا ہوں آخری مقدہ ہے اس کے بعد اور لوگوں بھی پڑھنا ہے وہ شرمندہ یقینن ہوگا آکل یہ شعر بتو رکھا سماؤں تھا مقدہ وہ شرمندہ یقینن ہوگا آکل وہ شرمندہ یقینن ہوگا آکل بینہ سوچے جو کوئی بولتا ہے نیوالا یوں میرے اٹکا ہوا ہے سلام علیہ وآلہ